سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سابزادی روایت کرتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت کے دن میزان میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ آپ وزنی ہوں گے حضرت امام وقی رحمت اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے وسیعت میں لکھا کہ میں زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بیٹے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وسیعت کرتا ہوں کہ وہ میرے ترقہ کے معاملے میں مکمل طور پر با اختیار ہیں میری دونوں بیویوں میں سے کسی سے اس کی مرجی کے بغیر نکاح نہ کیا جائے سیدنا عثمان غنی زنورین نے اپنے دور خلافت میں آپ کو کوفہ سے مدینہ بلا لیا تھا جب آپ کوفہ سے روانہ ہونے لگے تو آپ کے احباب جمع ہو گئے انہوں نے کہا کہ آپ یہیں ٹھہریں اگر کوئی مشکل پیش آئی تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے آپ نے فرمایا کہ مجھ پر حضرت عثمان غنی زنورین کی اطاعت لازم ہے اور آپ مدینہ منورہ کی طرف چل پڑے حضرت سلمہ بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک شخص حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں احاضر ہوا اور عرض کی کہ میں نے رات کو ایک خواب دیکھا اور اس خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بلند ممبر پر جلوا فروز ہیں آپ ان کے قریب موجود ہیں وہ حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو فرما رہے ہیں اے ابن مسعود میرے پاس آ جاؤ تمہیں میرے بعد بہت تکالیف دیکھنا پڑی ہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خواب کے سچا ہونے کی قسم لی اس کے بعد اسے فرمایا کہ میری نماز جنازہ پڑے بغیر مدینہ منورہ سے مت جانا وہ چند روز بعد ہی آپ کا وصال ہو گیا آپ کی وفات 32 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی آپ کی وسیعت کے مطابق سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقی شریف میں آپ کی تدفین ہوئی بعض روایات کے مطابق نماز جنازہ سیدنا عثمان غنی زنورین نے پڑھائی آپ کا وصال سیدنا عثمان غنی زنورین سے تین سال قبل پہلے ہوا اس وقت آپ کی عمر 62 برس تھی بعض روایات کے مطابق 63 سال تھی امام زحبی رحمت اللہ تعالیٰ نے تطبیق یہ کی ہے کہ 62 سال پورے ہو چکے تھے اور 63 سال میں آپ کا وصال ہوا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر سیدنا عثمان غنی زنورین نے بیت المال سے آپ کے اہل و ایال کے لیے پندرہ ہزار دینار عطا فرمائے سیدنا عطا فرمائے موسیقا